اسلام علیکم یہ میں آپ کو عزت آدم کے اسلام کا تیسرا باب سنانے والی ہوں کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء ٹھیک ہے اور یہ آئے میں آپ کو وہاں سے شروع کرتی ہوں جہاں پھر دو نمبر باب ختم ہوئے یہ تھرڈ نمبر ہے تو تیسرا حصہ اس کو میں سنانے لگی ہوں بحشت کے بشندے آواز دینے لگے کہ آوہ آدم اور ہوا دونوں خدا کے درگاہ میں آسو ہی ہوئے اور دوانوں کی طرح بحشت میں پھٹکتے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آسی ہوئے ندامت اور شرمنکی سے پھیرے تھے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے تین وار ان کی پکار ہوئے جواب اس کا کچھ نہ دیا حضرت جبریل ان کے پاس آئے اور بولے اے آدم تجھے تیرا رب بلاتا ہے تب آدم علیہ السلام نے کہا یا رب ہم تجھ سے شرمندہ ہیں ترجمہ اور پکارہ ان کو ان کی رب نے اور کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا اس درست سے اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تب حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اس کا آدم و ہوا نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر اور گناہ بخشے تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نا مراد اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ کہا تم اتروئے دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین پر ٹھیرنا ہے اور کام چلانا ہے اے وقت تک اور کہا اسی میں جئے ہوگے اور اسی میں مروگے اور پھر اسی سے نکالے جاؤگے یہ مضمون اللہ تعالیٰ کا ہے تب فرمان نے رب العالمین کا حضرت جبریل کو ہوا کہ آدم اور ہوا اور سام اور شیطان اور تاؤس ان سب کو بحشت سے نکال کر دنیا میں بھیئی دو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا وہ اس بات کو سنتے ہی گھبر آ گئے اور بحشت کی جدائی سے زاروں کتار ہونے لگے آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواہ کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت با پشت ان کے خدان میں چلی آئی یہاں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا حصہ بنی بس آدم اور ہوا اور مورسام اور شیطان مردود ان پانچوں کو وحی سے نکال کر اول آدم کو سرندیب میں ہندوستان کے جزیرے اہر ڈالا اور ہوا کو خرسان میں اور تاؤس کو سستان میں اور سام کو اسفہان میں اور شیطان کو کو ماندہ میں ڈال دیا اس وقت سام کے چار ہاتھ اور پاؤں مثلے شتر کے تھے واقعہ اس واقعہ اس ماجرے کے اللہ تعالی نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بال چلے اور خاک چھانے اور کھائے آدم علیہ السلام کو جب سرندیب میں ڈالا وہ اپنی گناہ سے چالیس برس تک روتے رہے اور دوسری روایت میں ہے کہ تین سو برس تک روتے رہے ایسا کیا بھی چشم سن کے نحری جاری ہوئیں اور کنارے پر نحروں کے درخت خرما اور لونگ اور جیفل پیدا ہوا اور ہوا کے آنسوں سے مہندی اور وسما اور سرما پیدا ہوا اور جو کترات ان کے آنسوں کے دریاں میں گرے اسے مرواریت پیدا ہوئے تاکہ ان کے لڑکیوں کے زیورات بنیں اور ایک دوسری جبریل علیہ السلام آدم کے پاس آئے اور کہا اے آدم علیہ السلام قبل اپنی موت کی حج کا لو وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی اور جس جگہ وہ ٹھہرتے اپنی مسافت کو منزل کرتے اس جگہ پر خدا ون کریم چند روز میں شہر بنا دیتا علمانی لکھا ہے کہ مکہ موظموں تک حضرت آدم علیہ السلام کے تیس قدم ہوئے تھے اور جب وہ مکہ کے نصدیق پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا آدم ہزار برس ہوئے کہ ہم اس کھار کا تواف کرتے ہیں اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المامور تھا اور اندربار اس کا زہر تھا اور اس کی اوپر خیمہ زبرجد کا تھا اور تنابس کی سونے کی تھی اور جو مکھی اس کی تھی آج وہ ستون ہے اور حرم شریف میں داخل ہیں اور جو شکار اس میں پنال اس کا مانا حرام ہے اور آدم علیہ السلام میدانِ عرفات میں جبل رحمت پر عرام کے واسطے جب بیٹھے تو ہوا کو دیکھا کہ جدی کی طرف آتی ہیں انہوں نے اٹھ کر انگودی میں اٹھا لیا اور دونوں زوروں کا زہر رونے لگے چنانچہ ان کے رونے سے اسمان کے فرشتے بھی روئے پس دونوں نے اسمان طرف نگاہ کی خدا وانتالہ نے حجاب کو ان کے آنکھوں سے اٹھا لیا تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی جیسے کہ حق طالہ نے فرمایا پھر سیکھ لیں حضرت آدم نے اپنے رب سے ایک بات نہیں پھر متعبہ ہوا اس پر حق ہوئی ہے معاف کرنے والا مہربان اور ساکھ کے عرش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ تب آدم علیہ السلام نے کہا یارب اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما فی الحال جبرائیل ان کے پاس آئے اور خواہ کہ حق طالہ نے تجھ پر سلام بھیجے اور فرمایا ہے کہ اگر تُو بحشت میں اس نام کو شفی بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منجات میں یہ کہتے تھے یا ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام منجات میں یہ کہتے تھے یا رب بحشت میں دیوارے ہیں یا نہیں حق طالہ نے فرمایا دیوارے ہیں پھر کہا جنت کی دربان ہیں فرمایا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قبلیس لائن کیوں کر بحشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا اے موسیٰ میری مرضی سے مفر نہیں کیونکہ میری مرضی یہی تھی اور باری طالہ نے فرمایا اس کا ترچمہ ہے پھر کھینس لیا ان کو فریب نے پس آدم نے جب حج سے فراہت پائی تو ان کے پاس حکم آیا اے جبریل علیہ السلام حضرت آدم کو وادی نومان میں جو ایک میدان کا نام لے جا کر اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دو جب جبریل علیہ السلام نے ملات اب ذرات بشمال ان کی پشت سے نکلیں اس طرح کہ تمام عالم ان کی اولاد سے پھار گیا حضرت آدم علیہ السلام بولے یہ سب کون ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سب تمہارے فرزاند ہیں انہوں نے کہا کتنی مخلوق کی گجائش زمین پر کیوں کروگی تب آواز آئی ہے آدم ان کی تدویر میں نے آگے سیکہ رکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین کیا تدویر ہے حق تعالیٰ نے فرمایا بعدوں کو ان کے اباؤں کے اسلام میں اور بعدوں کو امہات کے ارہام میں کسی کروئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا پھر حضرت آدم نے کہا خداوندہ میرے فرزاند کے لئے کیا فرماتے ہیں فرمایا کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے اور کوئی توانگر ہے اور کوئی فقیر ہے کوئی خوشحال ہے کوئی ہمناک ہے پھر کہا یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں اسے خوش ہوں جو میرے شکر کرے اس لئے خوشحال کو ہمناک اور توانگر کو ترویش اور مطی کو آسی نہ کیا تانکہ شکر کریں پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زراعت آدم کی کھڑکی ہوئیں یعنی طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے اور صفحال میں انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور جو لوگ بائن طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صفحال میں بھی ان کے جبار اور متقبر تھے بعد ہمراہ الہی ہوا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں بولے سب سچ ہے تو بھی شک ہمراہ رب ہے بعد اس کے حق تعالیٰ نے کھا کہ سجدہ کرو تم اپنے رب کو پس چھو لو کہ دینی طرف حضرت آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدہ میں چلے گئے اور جو لوگ کے بائن طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے عرفیات فرمایا اس جدو یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو جو لوگ بعد طرف راز تھے ان میں سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا اور جو کہ بترف چپ تھے ان میں سے بھی بعد نے سجدہ کیا اور بعد نے نہ کیا یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم نے جناب باری عرض کیا اے رب اس میں عجیب و حریب جو میں نے دیکھا اسے تو مجھے اگہا کر کہ جو لوگ دانی طرف میرے کھڑے تھے پہلے حق میں سب نے سجدہ کیا اور ثانی حق میں ان میں سے بات نے کیا اور بات نے نہ کیا اس میں کیا راز اللہی تھا ندا آئی اے آدم جس قوم نے کہ اول آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی مریں گے اور جنہوں نے اول حق میں سجدہ کیا ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے نہوز باللہ من ظالکہ اور جس نے ثانی حق میں سجدہ کیا اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہو گا اور مومن مرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم جو لوگ دیرے دانی طرف ہیں سب بہیچتے ہیں اس کی مجھے کچھ پروانی اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دو سی ہیں مجھے کچھ پروانی اے آدم نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فیدہ ہے اور نہ ان کی مسیح سے مجھے کچھ سرار ہے پاس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ اعدنامہ یعنی عید کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں اور وہی فرشتہ اللہ کی حکم سے پتھر ہو گیا اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے دانی رکن میں رکھا گیا ہے اب اس کو ہجرے اسود کہتے ہیں اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا وہ ہر ایک کا اعدنامہ کھولا جائے گا جو شخص اپنے عید پر قیام ہوگا اس کو جنت ملے گی اور جو برخلاف ہوگا وہ دوزگی ہوگا اور حق تعالیٰ نے پہ امرو کے ساتھ روز مصاق میں کہا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچ بتا دے تمہارے پاس آنے والے کو تو اس پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کروگے حق تعالیٰ نے فرمایا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا سب بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تم شہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شہد ہوں پھر جو کوئی جائے اس کے بعد وہی لوگ ہیں بے حکم اور فرمایا تم سب گوار ہو رسالت پر اے دوسرے کے میں بھی گوار ہوں تمہارے پھر فرمایا اے آدم تم شیش پر گوار ہو اے شیش تم ادریس پر گوار ہو اے ادریس تم نو پر اے نو تم ابراہیم پر اے ابراہیم تم اسپین پر اے اسمیل تم اسحاق پر گوار ہو اسی طرح حضرت عیسیٰ تک اور فرمایا اے پہمبرو تم سب رسالت پر پہمبر آخر زمان کے گوار ہو اور اپنی قوم کو وسیعت کرو کہ ان کی رسالت پر امان لائیں اور نسرہ دے میں اللہ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں بنی اصیر سے فیدہ یعود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بنگی کرو اپنے رب کی ہم تو پہلے اسی بنگی کرتے ہیں اس کی مگر وہ چاہتا ہے کہ میری بنگی کرو سو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے پھر کیوں کر ان کو یہ بات سکھائے مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو آگے دینداری تھی جیسے کہ کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ نہیں ہے اور میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو یہ ختم ہوا جیدت آدم علیہ السلام کا سارا واقعہ تو آپ اجازت دیجئے امید آپ کو پسند آئے گا اور یہ سلسلہ چلتے رہے گا میری کوشش ہوگی کہ میں سارے نبیوں کا آہاتہ کا سنوں اور انشاءاللہ میں جتنا بھی مقتور پر میری یہ کوشش ہوگی تو اگر اللہ تعالی کی برگاہ میں رتی بھار بھی قبول پائی تو میری لئے اعزاز سے کام نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو ان سب باتوں کے صدقے معاف فرمائے اور ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان مستحقم ہو اور ہمارا آخرت پر ایمان مستحقم ہو ایمان پر ہماری زندگی اور موت ایمان سے شروع اور ایمان پر ختم ہو اللہ ہمیں زندگی بھی ایمان ولی دے اور موت بھی ایمان ولی دے اور ہم پہ موت کی سختی آسان کریں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی